تو دوست آج کے سیوٹر میں بات کریں گے کہ اگر آفر لیٹر لینے کے بعد آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے مطلب آپ کو آفر لیٹر دے دیا آ گیا میل پہ پندہ دن بعد بیس دن بعد تیس دن بعد وہ کمپنی آپ سے بولتی ہے کہ نہیں آپ اپنی جوب دیکھ لو اور آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہو اس کی بارے میں تھوڑا سا دسکس کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دے رہے ہوتے ہو آپ کو دو دن ہو گئے چار دن ہو گئے پانس دن ہو گئے سلیکٹ ہوئے اور پانس دس دن یا ہو سکتا ہے دوسری دن یا ہو سکتا ہے تیسری دن آپ کو کمپنی آفر لیٹر جنریٹ کر کے دے دیتی اب آپ اس کمپنی کے بھروس سے بیٹھ گئے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کمپنی کیا کرتا ہے کہ اگر ان کا بجت پانچ لاکھ کا ہے پانچ لاکھ پر ہے اور آپ نے اتنا اچھا وہاں پہ دکھایا یا اتنا اچھا کیا اور ان کو بندہ نہیں ملا تھا آپ کو چھائی لاکھ پر ہائر کر لیا تو آپ کو آفر لیٹر دے دیں مالو تین چار پانچ مہنے سے کسی پرسن کو ڈونڈ رہے ہیں تو آپ کو آفر لیٹر دے دیتے ہیں چھائی لاکھ پر دے دیا اب ان کا بجت پانچ لاکھ تھا تو ایک لاکھ روپے کا ان کو ایکسٹر اپرویل لینا پڑا اس کے لیے تو اس کیس میں ہوتا کیا کہ وہ بندہ ڈونڈتے رہتے ہیں کہیں در ادھر اگر کہیں ان کو مل گیا چال لاکھ ساڑے چال لاکھ تو اس بندے کو ہائر کر لیتے ہیں اس بندی کو وہ ہائر کر لیتے ہیں اور اس کو آفر لیٹر ریلیس کر دیتے ہیں دن آپ کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ کا کمیونکیسن ٹھیک نہیں ہے آپ کا ٹیکنکل ٹھیک نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی ٹھیک نہیں ہے ملٹیپل ڈیجنس وہ آپ کو بتائیں گی کیسے وجہ سے ہم آپ کو نہیں لے سکتے تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہو جس میں پہلا اپسن ہے کہ آپ سیم اگرانیزیشن کو کانٹینیو کر سکتے ہو تھوڑا سا کچھ بتا کے کہ ان کو سیم اگرانیزیشن میں آپ بولو آپ نے اویسی بات ہے آپ ریلیسن پر چلے ہوتا اور بندہ ترند اتنی جالی نہیں مللہ ہوتا دس بندہ دن میں تو سیم اگرانیزیشن کو آپ کو دوسرا ریجن بتا کے کہ سپوز اگر کوئی آئی ٹی کا پرسن ہے اور اس کو وہاں پہ اپنی سیم کمپنی بولو کہ نہیں وہاں پہ کام جو میرا ہے وہ ایک دم الگ ہے ایک دم ڈیفرینٹ ہے میں وہاں پہ نہیں کر پاؤں گا وہاں پہ سیفٹ الگ ہے ٹونٹی فور انٹو سیون ہے تو یہ سیم کمپنی میں آپ ملٹپل ریجن بتا کے آپ سیم کمپنی میں کانٹینیو کر سکتے ہو اگر وہ کمپنی سیم کمپنی آپ کو نہیں مانے کمپنی کو ریجن ڈال دیا ان کو ریجنگ نیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں بیج دو کہ میں نے یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اگر پھر بھی نہیں مان رہے ہیں آپ اگر تھوڑا سا گوگل کے بارے گوگل میں پڑھو گے تھوڑا سا اس کے بارے میں جانو گے تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ کمپنی پہ آپ لیگل ایکسن بھی لے سکتے اگر کسی کمپنی نے آپ کو آفر لیٹر ریلیز کر دیا ہے بٹن میکس ویر وہ کمپنی کے ڈومین سے ہونا چاہیے کمپنی کے سٹیمپ ہونا چاہیے اور ہائیڈنگ مینیجر کے آچھار ہائیڈ گوز آفر لیٹر پہ سائن ہونے چاہیے تو آپ کسی کمپنی کے لیے لیگل ایکسن لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے تب ہی یہ فالو کریں ورنہ میں سجیسٹ نہیں کروں گا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہو سکتا ہے پھر آپ اسی کے چیکر میں لگے رہو ایک دو تین مہین ہے اور آپ کی دوسری اپورچنٹی بھی میس ہو جائیں تو جب آپ کو لگتا ہے میرے پاس کوئی آپسن نہیں ہے کوئی چاہ رہی نہیں تو مجھے اس کے طور پر جانا ہے نہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ سیم کمپنی میں کانٹیونی کر رہے ہو تو آپ جاب ڈھونو ادھر ادھر جب آپ بیسکلی نوٹس پیریٹ پہ ہوتے ہو یا نوٹس پیریٹ سرب کر رہے ہوتے تو آپ کو ملٹیپل کمپنیز آفر دینے کے لیے ریڈی رہتی ہیں کیونکہ دو مہینے کا نوٹس پیریٹ ہے تین مہینے کا نوٹس پیریٹ ہے تو آپ پندہ دن بیس دن ایک مہینے سرب کر چکے ہوتے ہو تو اس وجہ سے دوسری والی جو سامنے والی کمپنی ہوتی وہ جلدی سے آپ کو اپروز کرتی اور آفر لیٹر ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب کہ اگر ایسا کبھی ہوتا تو آپ کو فریشیڈ نہیں ہونا پریسان نہیں ہونا اس کے لیے آپ ریزیو میں اپ ڈیٹ کرو آپ پاس ٹائم کم ہوتا اگر چاہو تو نوکری ڈاٹ کم پورٹل پر پیٹ سرویس لے لو یا ڈیلی کا ڈیلی وہاں پہ ریزیو میں اپ ڈیٹ کرو اور ہاں نوکری ڈاٹ کم سے پرموٹن نہیں ہے میں بتا رہا رہا ہوں اپنا تو یہ سارے کام کر سکتے جتنے بھی جاب پورٹل سارے پر ریجسٹر کر اور جب آپ بہت ساری کمپنیز اپروز کرتی ہیں کیونکہ آپ جوائنر ہوتے اور جوائنر کو بہت جلدی جاب ملتی ہے اگر آپ کچھ طریقے تھے جو آپ اپلائی کر سکتے ہو جس کے طرح آپ جا سکتے ہو باقی اگر آپ کچھ کر رہی ہے تو میرا مجھے کال کر کر بھٹ وہاں پہ چارج ہوتے ہیں کنسلٹ کے 199 کال کے لیے تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی